کتنے ایسے لوگ ہیں کہا جائیں نماز پڑھا کرو جواب کیا ملتا ہے اللہ کی قسم اپنے ان کانوں سے سنا ہے کہتے ہیں کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہم کوئی گناہ بھی تو نہیں کرتے کیسا یہ بدبخت ہے بدنصیب ہے یہ انسان جو گناہ کو گناہ نہیں سمیتا جس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کل قیامت والے دن بے نمازی کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا کائنات کے امام نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز اور نماز کو چھوڑنے والے کو کافر قرار دیا ہے یہ گناہ کو گناہ نہیں سمیتا بلکل وہی روش اختیار کیے ہوئے ہیں جو عبداللہ بن عبی کی اور اس کی کمپنی کے اس کے گروپ کے لوہوں کی تھی رب کا قرآن کہتا ہے اٹھائیے سرائے باکارہ کو ایت نمبر گیارہ کو وَاِزَا كِلَا لَهُمْ لَا تُفْسِدُ فِي الْأَرْزِ جب ان منافقوں سے کہا جاتا تھا فساد نہ کرو فتنے نہ پھیلاؤ لڑائی جگڑے کی فضاء پیدا نہ کرو انتشار برپا نہ کرو جب ان سے کہا جاتا تھا لَا تُفْسِدُ فِي الْأَرْزِ وہ کیا کہتے تھے جس طرح کے آج کے کلمہ پڑھنے والے مسلمان کہتے ہیں کیا کہتے تھے کہتے تھے کالو انما نحنو مسلحون ہم گناہ کرتے نہیں ہیں ہم تو بلائی چاہتے ہیں ہم تو اچھائی چاہتے ہیں ہم تو زمین کے لوگوں کے اندر اصلاح کا کام کر رہے ہیں ہم تو کوئی بلائی کرتے نہیں ہیں اور یہی آج کا کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے روزہ چھوڑ رہا ہے گناہ سمجھتے نہیں ہے نماز چھوڑ رہا ہے گناہ سمجھتے نہیں ہے اور سود اس کے خون کے اندر اس طرح سرائت کر چکی ہے کہ یہ سود کو گناہ سمجھتے نہیں ہے سود کھاتا جا رہا ہے گناہ نہیں سمجھتا رشوت لینے والا کرپشن کرنے والا چاہے کوئی چھوٹا ہے چاہے کوئی بڑا ہے وہ اپنا حق سمجھ بیٹھا ہے رشوت لیتے جا رہے ہیں اور غریبوں کا خون پیتے جا رہے ہیں لیکن گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے کاروبار کے اندر جھوٹ بولتے جا رہے ہیں جھوٹ کو گناہ سمجھتے نہیں ہے جب کہا جاتا ہے کہتے کاروبار ہے کاروبار میں سب چلتا ہے ہاں کاروبار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کے اصول بتلائی ہیں خود تجارت کر کے طریقہ سامنے رکھا ہے سب سے پہلے جس کا مال تجارت لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک شام کی طرف جاتے ہیں وہ ہماری ماں خدیجہ تلکبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی کیوں شادی کی کیوں نکاح کا پیغام بھیجا ایک یتیم ہے ایک غریب ہے جو عجرت پہ کام کرنے والا ہے اس سے پہلے بڑے بڑے سردار بڑے بڑے کھاتے پیتے نکاح کا پیغام بھیج چکے ہیں لیکن ہماری ماں نے انکار کر دیا جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجارت کو دیکھا ایمانداری کو دیکھا صداقت کو دیکھا تو خود نکاح کا پیغام بھیجا کیوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے سہیت رمزی کی حدیث ہے سچا اور آماندار تھا جرکل قیامت کو انبیاء اور شہداء کے ساتھ ہوگا میں کہتا ہوں اس کے بغیر کاروبار نہیں چلتا اللہ کی قسم جھوٹ بولتا ہوں میں اور اگر کوئی یہ بات کرتا ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف چلتا ہے سنت کی خلاف ورزی کرتا ہے لیکن کوئی بھی اس کو گناہ سمجھتے نہیں ہے غیبت کرتے چلے جا رہے ہیں زبان کا گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں زبان سے گالیاں دیتے چلے جا رہے ہیں اور آج مادرن ایج کے اندر اس جدید دور کے اندر سیکولارزم زین رکھنے والے نوجوان لوگوں کو دیکھو اس ینگ جنریشن کو اس نئی نسل کو دیکھو کہ یہ جب دوست آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں تو کیسے گالیاں دیتے ہیں جیسے ایک دوسرے کو دعایاں کالے ماں دے رہے ہیں گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے کہتے ہیں یہ گناہ ہے ہی نہیں ہے آج کا مسلمان نماز چھوڑ کر روزہ چھوڑ کر زکاہ چھوڑ کر حج چھوڑ کر جودی اس عیسائی بنتا جا رہا ہے لیکن اپنے گناہ سے معافی مانگتا ہی نہیں ہے معافی کم مانگے گا جب اپنے گناہ کو گناہ سنگے گا ہاں تیرے ذمہ کوئی گناہ نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ میرا ایمان میرا یقین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سہادیس پر ہے کلو بنی آدم خطا ان آدم کا ہر بیٹا گناہ دار ہے تو کیسے کہتا ہے میں گناہ نہیں کرتا تو کیسے کہتا ہے میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا تو کیسے کہتا ہے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرتا گناہ کرتے جا رہے ہیں ہاں اگر تمہارے کھاتے میں تمہارے ذہن کے مطابق پہلی بات تو ہے کہ تمہارا یہ کہنا کہ میں گناہ نہیں کرتا میرے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے یہ بات ہی غلط ہے ہاں میں آپ کی بات ایک منٹ کے لیے مان بھی لیتا ہوں کوئی گناہ نہیں تو پھر پڑھئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو راتوں کو لمبا قیام کرتے ہیں کتنے گناہ کیے تھے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لمبا قیام کرتے ہیں سعی البخاری کی حدیث ہے پاؤں سو جاتے ہیں ورم پڑھ جاتے ہیں ہاں آج رمضان آیا قیام اللہ علیہ وسلم کتنے لو کرتے ہیں اگر نظر دڑائی جائے تو بوڑے بابے قیام کر رہے ہوتے ہیں نوجوان بیڑھ کے گپے لگا رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لمبا قیام کرتے ہیں امی عائشہ رسی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں آپ کے ذمہ تو کوئی گناہ بھی نہیں مجھے سوچنا چاہیے گوھر کرنا چاہیے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کون سے گناہ کرتا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت کو پڑھئے ان کو اپنا ایڈیل بنائیے ان کی زندگی کو اسوہ حسنہ بنائیے گناہ بھی نہیں ہے پھر بھی لمبا قیام ہے امی عائشہ کہتی ہیں آپ اتنا لمبا قیام نہ کیا کریں جواب کیا دیا یہ نہیں کہا اے میری بیوی تو مجھے اچھا مشورہ دے رہی ہے اچھا کال سے قیام چھوڑ دوں گا کتنے لوگ ہیں داڑی رکھی ہوئی ہے شادی ہو جاتی ہے داڑی مندوا دیتے ہیں بیوی کے کہنے کے اوپر کوئی بات نہیں پھر رکھ لیں گے بڑھاپے میں رکھ لیں گے بیوی کہتی ہے تو ابھی سے بابا بن گیا ہے ابھی سے بڑا بن گیا ہے ہم بیوی کی مانتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیوی کی نہیں مانتے اپنے رب کی مانتے ہیں کہا فالا اکونو اب دن شکورہ چاہے میرا گناہ نہیں چاہے میری غلطی نہیں کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں ہاں میں نے تیری بات مان لی ایک منٹ کے لیے کہ تیرے ذمہ کوئی گناہ نہیں پھر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو رول مادل بنا لیں